بیطان و جی اَلَوْنَ جَعَلِ الْأَرْضَ مِحَادَ وَالْجِبَالَ اَوْتَعْتَ وَخَلَقْنَاكُمْ اَذْوَاجَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاطَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّحَارَ مَعَاشَ سورے کی ادلالی پانچ آیتیں جو چھوٹی چھوٹی مقتصر تھی جس کے اندر خیامت کے خائم ہو جانے خیامت کے خائم ہونے کے بعد والی چیزوں کے بارے میں جو انسان اپنے عقیدے میں کمزور ہے یا یقین نہیں رکھتا ہے اور اس یقین کے نہ ہونے کی بنیاد پر زندگی میں مرمانی کرنے لگتا ہے اس کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی خدرتِ کاملہ کا ذکر کرنے کے لیے انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے خادرِ مطلق ہونے کا یقین پیدا کرنے کے لیے جو ایمان کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ قدیر ہیں خادر ہیں مختدر ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یعنی اللہ کے کام ہیں اللہ کے جتنے نام ہیں جس کو اسمہِ حسنہ کرتے ہیں تو نہیں اسمہِ حسنہ کی حقیقت اور تفصیل کو پیش کرتا ہے پورا کا پورا اللہ کا کلام کا ایمان کی حقیقت اسی کے اوپر ہے اسی نے ذکر کر دیا اللہ نے وَلِلَّهِ الْحَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِحَا بس اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ سے پتالنا ہے اللہ سے جلنا ہے اللہ کو جاننا اور پہچاننا ہے پہچان کر اس طریقے سے اپنا تعلق اور پرتا ہو اللہ کے ساتھ کرنا ہے موسیقی وزاعت سے مطالق ساری چیزیں ان چیزوں میں جس بندے کے اندر کمی آئی عمل میں کمی آئی چونکہ حقیقت میں کمی قرآن نے اسی حقیقت کو سب سے زیادہ مضبوط کیا بلکہ نموت کی تعلیمات کی ابتداء انہیں چیزوں سے مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں انہیں چیزوں کو پختہ کیا رہا ہے نبی یقین پختہ ہونے کے بعد اس یقین پر خاہم اور باقی رہنے کیلئے شریعت دی گئی اس شریعت کے دیئے گئے احکام کے پر خاہم دائم اور باقی رہنے کا حکم دیا گیا تو ساری کائنات کو پیدا کرنا ہے یہ سب سے بڑی اللہ کی خدرت اور سب پیدا کر دینے کے بعد اس کو اس کے نظام پر باقی رکھنے کے بعد پھر ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانا خدرت کی طرف سے پیش کی جانے والی خبروں میں سے سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ساری کائنات کے ہر چیز ختم ہو ختم کس نے کیا ہے سب سے بڑی خبر اس لئے ان نبع العظیم اسی سے نام سورہ کا صورت النبع اس کے بارے میں کل تفصیلات بزرد چکی اس عقید کو انسان کے عقل سے خرید تر کرنے کے لئے اللہ کے قدرت کا یقین دلانے کے لئے آج کی آیتوں میں ذکر کرتے ہیں اے انسان غور کرو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا بڑی تفصیل اور فلسفے میں جانا نہیں ہے زمین کی حقیقت گول ہے اس گولائی کے اندر میں جو چیز کہتے ہیں پیدا فرمائی ہے بچھونے کے جیسے چیز جو انسان چلا جائے چلا جائے چھتا چلے جائے اس کو لگے گی جیسے کہ پھیلی ہوئی ایک چیز ہے جبکہ حقیقت میں وہ گول پائے گا فرما کر اس کے اندر جس مخلوق کو رکھنا ہے اس کے مناسبت سے وہ قیقت اس میں پیدا کر دیا سوال ہے کہ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا یہ سوال اخرار کا ہے خود اخرار میں جواب ملے گا ہاں میں جواب ملے گا مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کے اندر یہ طاقت و خودت نہیں ہے اور نہ اس نے بنایا ہے جب اس نے بنایا ہے تو اس کے آگے والی بات کو سمجھنا اور یقین میں آگے بڑھانا ہے کہ اس کو ختم کرکا جب نہیں تھی تو بنایا پھر ختم کرکا دوبارہ بنانا یعنی مارنے کے بعد کاہنات کو ختم کرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانا پورتی سے پیدا کر دینا اور پھر وہ زمین کے اندر زمین پر کیا ہم نے پہاڑوں کو نہیں پیدا کیا جو ان کو میخیں اور کھوٹیاں بنا کر یعنی کوئی چیز اگر ٹک نہ سکتی ہو تو اس کو ٹکانے کے لئے جس طرح انسان کھوٹیوں کے ساتھ سہارے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ہلنے نہ پائے بس اسی جیسی قیفیت میں اللہ تعالی نے زمین کے اوپر بڑے بڑے بھاری پر کم پہاڑوں کو کر دے کر اس میں خرار والی قیفیت پیدا کر دیا تاکہ اس میں پیدا کی جانے والی مخلوقات کے لئے اٹھنا بیٹنا چلنا پھرنا اس سے استفادہ کرنا آسان ہے جب اس قیفیت کے ساتھ زمین کو ٹھہرایا ہے ٹھہرایا جانے والی چیز کو ہٹا دے گا تو انسان کو سمنا اور آسان ہے جب کسی بھاری بھرکم چیز کو کسی چیز کے سہارے پر ٹھے کے پر ٹھکایا جاتا ہے وہ سہارہ ہٹا دیا جائے تو پھٹکے گی نہیں بلکہ ہم نے تم کو پیدا کیا انسانوں جوڑے جوڑے ہے تو انسان انسانوں میں سے مرد پیدا کر دیا ایک دوسرے کی منفات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا عورت کے بینا مرد ادھورا مرد کے بینا عورت ادھوری ہم نے جوڑ جوڑ میں بنا دیا اسی طرح ہم نے تمہارے لئے ایک مین والی قیفشت بھی تمہارے لئے ردی جو راہت اور آرام کا ذریعہ تاکہ ساری تھکان کے بعد اس نین کے ذریعے سے تمہارے بھدن کے سارے آزا کے اندر نشات چستی اور پرتلا پر سے پیدا ہو جائے اور جب نین کو تمہارے لئے نعمت کے طور پر بنایا اس کے لئے ازباب بھی پرام کر دیا کہ ہم نے تمہارے لئے رات کو ایک لباس دھاکنے چھپانے والی چیز بہا دیا نین کے لوازمات میں سے سکون ہو دیا آرام ہو نین کے آنے والے آزباب میں سے تو اسی لئے ہم نے رات کو ایک چھپنے اور ڈھپنے والی چیز بہا دیا تاکہ نین والی نعمت میں جو تمہارے لئے دی گئی ہے اس کا کام سب سے زیادہ ہو یہ وہ نعمت ہے امیر کو کبیر کو خویر کو ضعیب کو تمام کو اقسام طفعہ کھا کر دیا موسم کے لحاظ سے پناہ پناہ کے لحاظ سے ممارا کے پاس گدے تخت نشین ہوتے ہیں لیکن غریبوں کے لئے بلکہ ان سے زیادہ بڑی نعمت کے طور پر دی دیا کہ اس کے بغیر ہی وہ سب سے زیادہ راحت پالے سکے بلکہ اسے زمین کے اوپر لٹھ کر مشخط اٹھانے کے بعد کام کاش کرنے کے بعد ان کو جس طریقہ سے نین آ جاتی ہے وہ امیروں کو نہیں آتی ان کو پولیاں کھانا کرتا ممارا کے مقابلے میں غرابہ کو غریبوں کو یہ دولت سب سے زیادہ حصے بیعتا پرما دیا اور جس کے پاس اس نعمت کی کمی ہیں ساری دولت اس سے سامنے ہیٹ ہے کہ راحت نہیں ہے بیسیوں کوششیں کرتا تو دیکھوئے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نے کتنی بڑی نعمت دیا اور نعمت دے کر اس کے حضباب بھی پیدا کیے رات کو بنا دیا روشنی ہٹا دیا تاریخی لالیا اور تمام کو ایک ساں یہ کر دیا تاکہ سکون کے ساتھ نین بھی آ جائے اور اگر صرف نین ہی میں رہ جائے انسان تو دل موت واقع ہوگی صرف نین کا مل جانا کافی نہیں ہے انسان کو لیکن انسان کے لئے غصا کی ضرورت ہے اپنی حیات کو باقی رکھنے کے لئے ضرورت ہے زیادہ اس کے مدرات کو ہٹا کر ہم نے اجالن نہارا معاشا دن کو بھی پیدا کر دیا وہ کیسے کیسے بنتے ہیں سائنس کے اتبار سے یہ ہٹتا ہے یہ رہتا ہوتا ہے وہ جاتی ہے یہ سا ہوتا ہے وہ ایک حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو مرتب فرمایا مقرر فرمایا انسان ہی چیزوں کی منپاعت کو انسان کے ساتھ جھوڑ دیا اور اس دن کو معاش معیشت زندگی کے گزارنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا جب بنا دیا تو وہ چیزوں کا حاصل کرنا آسان میں کر دیا اسی طرح ساتھ ساتھ تمہارے اوپر ہم نے سبانشداد اور ساتھ بھاری بھر کا مسموت آسمان میں بنا دیا بنا کر اس آسمان میں انسان سے منپاس سے جڑیوی چیزوں کے لئے ایک چراغ کو دھاکتا شمکتا ہوا جو روشنی دکھا ہوا سورت کی حقیقت اپنی جو تھا لیکن اسے حاصل ہونے والے فواہد اس ذکر کیا جو انسان کے ساتھ ہے اور پھر اسی بلندیوں سے پانی سے بھرپور بھاری بھرکم بادلوں سے ہم نے پانی کو برسا دیا اور ان ساری چیزوں کے منپاس تمہارے ساتھ اس نظام کو جوڑ دیا تاکہ ہم اسی کے ذریعے سے یعنی کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے سبب سے ساتھ جوڑ دیا اور سبب بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کے دانے غزہ سے تعلق کرنے والی چیزیں اور پھوڑے تو انسان کے لئے غزہ کتاب پر اور کئے باغات ہر کم سب وہ کچھ ہم نے بناتی یہ ساری خدر کرنے والی ذات جو خیامت کے خائم ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا حساب و کتاب کر لینا اس کے بارے میں تم شک و شبیہ میں پڑھتے ہو آپ اس میں اختلاف کرتے ہو پیس کرتے ہو یقین رکھنے والوں کا مضاف اڑاتے ہو ان کو بے خوب سمجھتے ہو تو اس پر غور کرو تو خود سمجھ میں آ جائے پیادا یہاں تھا کہ مضمون سابقہ مضمون کو مضموط کرنے کے لئے تھا تو پھر وہ چیز جو خیامت خائم ہوگی تو وہ کیفت ہوگی کیسے اوپر تک تذکرہ تھا کہ خیامت کے خائم ہونے کے بعد مر کر اٹھائے جانے کے بعد والی کیفیت سے مطالق تھا مرتے وقت پر جنیا کے ختم ہوتے وقت پر جو کیفیت ہونے والی ہے اب ان کیفیتوں کو اب اگلی آنے والی آیتوں نے ذکر کیا دے جنیا کے بعد جنیا جنیا کے بعد کہ شکریف موسیقی